لِللَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّوَدُ یہ الفاظ تو اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی ہے اس کے معنی کیا ہوئے؟ ملکیتِ تام مح مکمل ملکیت مخلوق میں سے کسی کو کسی چھے کی حاصل نہیں ہاں مخلوق کے لیے امانت ہے این امانت چند روزہ نزدِ ماست درحقیقت مالکِ ہر شیخ خداست اب لوٹ کیجئے یہ ملکیتِ انسانی کی نفی یہ کسی بیسوی صدی عیسوی کے کومنیس شائل کا یہ شیر نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا یہ آٹھ سو برس قبل کے شیخ صادی کا شیر ہے این امانت چند روزہ نزدِ ماست اگر میرا مکان ہے تو یہ میری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے میرے پاس امانت ہے مکان تو دورا میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے میرے پاس امانت ہے امانت کو میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کروں گا خیانت ہو جائے گی اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تمام انسان برابر ہیں پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے نہ گھٹیا ہے نہ بڑیا ہے نہ آلہ ہے نہ آدنا ہے کوئی نہیں سب انسان برابر ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے تو یہ ہے در حقیقت وہ میارات یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مضاہمت ہوگی لوگ مقابلہ کریں گے جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں جنہوں نے اپنے نظام بنا رکھے ہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے ہیوز اور ہیو نوٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے استبدادی نظام ہے اپریسرز جو مستدعفین اور مستقبرین کے مابین معاشرہ ملکسیم ہیں وہ مستقبرین کبھی پسند نہیں کریں گے اس دعوت کو وہ جنہوں نے اپنی خدای کے تس جمع رکھے ہیں بادشاہوں کے اختیارات تو خدای اختیارات ہیں یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہیں یہ تو مقدس لوگ ہیں ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ان کے اس مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو یہاں حکومت اوپر کر رہے ہیں ان کا حق ہے حکومت کرنا وہاں اگر یہ دعوت الاللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی مضاحمت ہوگی دائیوں کو ستایا جائے گا مارا جائے گا پیٹا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ سکرات کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے ہمارے آبائی عقیدے جو ہے نسل ہماری نوجوان نسل اس سے برگشتہ ہو رہی ہے تو اب ایک ہی شکل ہے یا تو تم زبان بند رکھو خاموش رہو بولو نہیں اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے کوئی بات پرس نہیں کریں گے لیکن اگر بیان کروگے تو وہ ہمیں گوارہ نہیں ہے اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے اب ہی پیرو اس نے فورا اٹھایا اور پی لیا حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا زندگی کا معنی کیا ہوئے کہہے کے لیے زندہ رہنا ہے پھر اس لیے زیستن برائے چیز کس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے زیستن تو ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے برائے مقصد زندگی برائے زندگی تو کوئی شئے نہیں ہے